اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج مارچ انیس سو بیاسیس کی پانچ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفتح یعنی اٹالیسویں سورت سے شروع ہونا ہے جس قسم کا موسم ہے آپ احباب کے تو سامنے ہے لیکن جو سامعین ٹیپ کے ذریعے درس سنیں گے ان کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ اس مرتبہ لاہور کا موسم بڑا ہی درس کے اعتبار سے ناسازگار رہا ہے آج بھی رات سے بارش ہو رہی ہے صبح سے اس وقت تک بھی مسلسل بارش ہے بارش کے دن ہمارے لئے ایک دشواری ہوتی ہے صبح سے ہی احباب ٹیلی فون پر یہ پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ آج درس ہوگا یا نہیں تو ہمارے لئے غالب کے الفاظ میں گوئم مشکل وگر نہ گوئم مشکل کیا بتائیں کہ ہوگا یا نہیں تو ہم بھی محکمہ موسمیات کی طرح ایک پیشین کو ہی کر دیتے ہیں کہ اگر وقت پر بارش تھم گئی احباب آ گئے تو درس ہوگا ایسا نہ ہوا تو درس نہیں ہوگا جھوٹے بھی نہ پڑھیں سچی بات بھی نہ کہیں تو احباب آ جاتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس موسم میں تعداد کا تھوڑا ہونا تو ضروری ہے لیکن اس کے باوجود جو احباب آتے ہیں ان کا ذوق ان کا تجسس ان کی حمد وہ یقیناً ایسی ہے کہ جس کی داد دینی پڑتی ہے اگر اب درس نہ کیا جائے تو انہیں گلہ رہ جاتا ہے کہ ہم تو اس قسم کے موسم میں بھی آگئے کشان کشان درس کی خاطر اور یہاں ہم مایوس رہے درس ہوتا ہے تو جو اس مجبوری کی وجہ سے نہیں آ پاتے انہیں شکایت ہو جاتی ہے کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا ایک کورے درس سے ہم محروم رہ گئے اور پھر کیونکہ ہمارے درس کی کڑیاں آگے بھی ملتی ہیں اس لئے آگے جا کے بھی جب اس کا کوئی حوالہ دیا جاتا ہے تو انہیں اپنا یہ جو خلا ہوتا ہے یہ جو مس کر جاتے ہیں درس کو ہر بار کھٹکتا رہتا ہے تو بڑی دشواری ہوتی ہے ہمارے لئے بہرحال آپ آباب کی تشریف آوری کا تقاضہ ہے کہ آپ کو تو درس سے محروم نہ کیا جائے ٹیپ پہ ہو رہا ہے اس لئے باہر والوں کو تو فرق نہیں پڑتا جو آباب نہیں آئے ان میں سے کچھ چاہیں گے تو انہیں ہم ٹیپ سنا دیں گے اب کیا کیا جا سکتا ہے درس کا آغاز جیسا میں نے عرص کیا ہے سورہ الفتح سے ہے ہر بار یہ کہنا کہ صاحب یہ سورت بڑی اہم ہے یہ آیت بڑی ہی جلیلہ ہے قرآن کے متعلق میں سمجھتا ہوں ایسا کہنا ہی نہیں چاہیے اس کا تو ایک ایک لفظ اپنے اپنے مقام پر بڑا ہی عظیم و جلیل ہے لیکن بعض سورتیں ایسی ہیں ان میں واقعات اس قسم کے آ جاتے ہیں کہ جو دین کے مجموعی نظام پر بڑی امدگی سے روشنی ڈالتی ہیں اس اعتبار سے کہنا پڑتا ہے کہ اس پورے سلسلہ کے اندر یہ آیات یا یہ سورت جو ہے اس کا مقام بڑا نمائیہ ہے یہی کیفیت سورہ الفتح کی ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قریش مکہ نے ان مہاجرین کا یہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا وہ ہر بار یورش کر کے اس زمانے کے میار کے مطابق عظیم لشکر اپنے ساتھ لے کر بار بار حملے کر دیتے اور یہ آج کی اسطلاح میں ہم سمجھ سکتے ہیں پناہ غزینوں کی مختصر سی جماعت بے سازو یراک جن کے لئے پناہ گاہ بھی بمشکل ملی تھی مدینہ کے رہنے والے مسلمان بھی بڑی ہی قلیل تعداد میں تھے اور وہ قریش کے مقابلے میں بڑے کمزور بھی واقع ہوئے تھے پھر مدینہ کے اندر اور دشواری یہ کہ یہاں یہودیوں کی انسار کی اور ایسے قبائل کی آبادی زیادہ تھی جو یا تو قطن ایمان لائی نہیں تھے یا وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے منافقین کا جو ذکر آتا ہے قرآن میں بار بار وہ یہی آبادیاں ہیں اس قسم کی ایک مخلوط آبادی کے اندر یہ مہاجرین آ کے بسے تھے اندر سے یہ خطرہ باہر سے ان کی یورشیں مسلسل یہ سلفلہ جاری رہا ان یورشوں پر کامیابی حاصل کرنے کے بعد جو داخلی امور تھے ان کو بھی سوارنے کے بعد گریفت میں لینے کے بعد یہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کام تر دردے کا موجزہ نہیں ہے کہ مدینے میں ایک اسلامی مملکت قائم کر لی حضور نے محمد الرسول اللہ واللہ ذینا ماہو قرآن کریم نے کہا ہے کہ حضور اور آپ کے رفاقاء جو تھے ان کا یہ کارنامہ موجزانہ تھا کہ انہوں نے ان حالات میں ایک مملکت قائم کر لی اس میں ایک اور بات بھی خصوصیت کی ہے کہ عربوں کے ہاں مملکت اور حکومت کا تصور ہی نہیں تھا یہ قبائلی زندگی بسر کرتے تھے یوں سمجھئے جیسے پنچائد کسی زندگی ہوتی ہے جہاں ہمارے ہاں کے گاؤں کی زندگی جیسے پنچائد کسی ہوتی ہو تو گاؤں تو پھر بھی ایک بڑی حکومت کے تابع ہوتے تھے وہاں کوئی حکومت ہی نہیں ہوتی تھی سرے سے نہ مملکت نہ حکومت ان حالات میں ان عربوں میں ایک باقاعدہ مملکت قائم کرنا ایک نظام قائم کرنا ایک حکومت قائم کرنا پھر وہ حکومت بھی ایسی کہ جس کی نظیر نہ اس سے پہلے تاریخ میں کہیں ملتی تھی اور نہ ہی اس زمانے میں جو ہم اثر اقوام تھی جن کے ہاں مملکتیں بھی تھی اور حکومتیں بھی تھی وہاں بھی یہ نظام نہیں ملتا تھا جو نظام یہاں قائم کیا گیا یعنی ایک خدا کی معکومیت اور کسی انسان کی حکومت نہیں آج بھی دنیا حالانکہ اتنی آگے جا چکی ہے سیاست میں معاشرت میں معاشیات میں یہ تصور بہت بہت اقوام بہت کم اقوام کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کس انداز کی حکومت ہے کہ جس میں کوئی انسان حاکم ہی نہیں نہ ایک فرد نہ افراد کا گروہ نہ کوئی پاردیمان ان میں سے کوئی بھی حاکم نہیں ہے حکومت خدا کی ہے اور خدا وہ ہے جو کبھی کسی کے سامنے نہیں آتا اس کی حکومت کس طرح سے ایک ضابطہ قوانین جو اس نے نازل کیا ہے یہ حکومت در حقیقت اس کتاب کی حکمرانی تھی کتاب کی حکمرانی اسے آپ ضابطہ قوانین ہی کہہ لیجئے آج کی اسطلاح میں جس میں ان کسی انسان کی حکومت کا دخل نہ ہو سارے دنیا میں سیکلرزم کی حکومت چلی آ رہی ہے خواہ مسلمانوں کی اقوام ہوں یا غیر مسلموں کی سوال نہیں کہ انسان کا دخل نہ ہو اور حکومت قائم ہو جائے خواہ وہ آئینی حکومت بھی کیوں نہ ہو قوانین سازی بھی کیوں نہ ہو قوانین سازی وہ تو انسان قانون بناتے ہیں اگر حید نافذہ جو ہے جو نافذ کرنے والی ایکزیکٹیو ایتھارٹی ہے اس کو قانون سازی میں دخل نہ بھی ہو تو قانون تو پھر بھی انسانوں پہ بنایا ہوا ہوتا ہے یہ ایک بنا بنایا ہوا ذابطہ قوانین ازلی ابدی جس میں ان انسانوں کو کسی قسم کی تبدیلی کا بھی اختیار حاصل نہیں ہے اسے نافذ کرنا بطور حکومت کے ذابطے اور قانون کے حتیٰ کہ خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی قرآن میں ہے کہ نبی کو بھی اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ کسی انسان کو اپنا محکوم بنائے وہ خود بھی اس کتاب کا محکوم ہوگا اور دوسروں کو بھی اسی کتاب کا محکوم بنائے گا اس قسم کی حکومت بھی حضور نے قائم کی اس قسم کی عظیم و شان مملکت قائم کی اور پھر اتنی بڑی مملکت یا اتنی صاحبِ قوت مملکت کہ ایران اور رومہ جیسی سلطنتوں اور مملکتوں کو اس نے اس کی تحذیب اور تمدنت آپ کو ختم کر دیا مملکتیں ختم کر کے رکھ دی عظیم کارنامے ہیں اور قرآن نے جیسا کہا ہے یہ سب ایمان اور عوالِ صالحہ کی ودبنا پر شمشیر کے زور پر نہیں پھسنِ اخلاق کے زور پر کتاب کی اطاعت کے زور پر بارحال مملکت قائم کی میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس کے بعد اور تو کچھ چاہیے نہیں اپنی مملکت اپنی حکومت لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ حضور کے دل میں ایک خواہش بڑی شدت سے اُبرتی تھی بار بار اُبرتی تھی بہت بڑی عارضو تھی آپ کے دل کی کیا دیس تھی قرآن کے الفاظ میں یہ جو میں نے کہا ہے کہ اُبرتی تھی قرآن کے الفاظ میں ہے حضور مدینہ میں تشریف راکھتے تھے کعبہ مکہ میں تھا کعبہ کا مقام کیا تھا یوں تو ایک مختصر سی چاردی واری کا ایک کوٹھا ہے جسے کہتے ہیں وہ کوئی عالی شاہن محل بھی نہیں ہے کوئی بڑا مکان بھی نہیں ہے کوئی خوبصورت امارت بھی نہیں ہے لیکن وہ سمبل ہے ایک وہ علامت ہے ایک اسے خدا نے اپنا گھر کہا ہے اسے اپنی حکومت کا مرکز قرار دیا ہے یاد رکھئے کیپیٹن سٹی جسے آپ کہتے ہیں دارالخلافہ وہ اور ہو سکتا ہے لیکن ایک نظام کا مرکز جسے قرآن نے کہا ہے وہ معنوی مرکز ہے جسے قعبہ قرآن دی ہے اِنَّا اَوَّلَا بَيْتَنْ وُزِعَ لِنَّا سے تمام نو انسانی کے مرکز بننے کے لیے ایک مقام جو ہم نے تجویز کیا وہاں ابراہیم و اسماعیل نے مقام ایک بنایا اور دنیا میں وہ خدا کے سب کچھ جس کا ہے ساری کائنات اس کی تخلیق کردہ ہے اور اس کے باوجود خود لا مقام بھی ہے اس نے اس کے باوجود اس مقام کو اس کوٹھے کو میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ ہے ہی ایسا ہی کوٹھا ہی اسے بیتی کہا ہے میرا گھر یعنی یہ انفرادیت ہے اس مقام کی کہ خدا جس کا سب کچھ ہے کائنات میں خالق بھی ہے مالک بھی ہے حاکم بھی ہے وہ اس نہائیت سادہ سے کوٹھے کو میرا گھر کہتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ وہ میرا میں نے اس لیے کہا ہے جس چیز کو بھی یاد رکھیے خدا نے میری کہا ہے خاص طور پر اس کے معنی ہے کہ اس پر کسی انسان کی ملکیت نہیں ثابت ہو تک اس نے عرض یا زمین کو کہا ہے کہ یہ میری ہے یا اللہ کی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی انسان اس کا مالک نہیں بن سکتا تو اس مقام کے متعلق کہا بیتی میرا مقام ہے یہ بڑی اہمیت کہہ کے لیے ہے وزیل ناس یہ کسی خاص فرد کا اس کے خاندان کا اس کے قبیلے کا اس کی قوم کا مقام نہیں ہے پوری نو انسانی کے لیے ہم نے اس کو تجویز کیا ہے قرآن کریم کی تعلیم کا منتحہ یاد رکھی عزیزان من یہ ہے کہ وہ قانن ناس امتن واحدتن وہ تمام نو انسانی کو ایک عالم گیر امت یا قوم یا ملک بنانا چاہتا ہے یہ اقوام کے اور یہ قبائل کی جتنی تفریقات ہیں وہ سب کو مٹا کر صرف انسانیت کے بیسس کے اوپر ایک عالم گیر برادری متشکل کرنا چاہتا ہے انسانوں کی اور اس عالم گیر برادری کا ایک مرکز اس نے تجویز کیا ہے جسے قابہ کہا جاتا ہے یہ ہے قابعہ کا مقام یہ اس کی اہمیت آج کی اسطلاح میں یوں سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم مسلم کہتے ہیں کہ یہ ماسکو نواز ہے یا اس کا تعلق ماسکو سے ہے اس کے معنی ایک شہر کے نہیں ہوتا جس کو ہم ماسکو کہتے ہیں ماسکو ایک علامت ہے ایک نظریہ زندگی کی ایک خلصہ حیات کی ایک نظام مملکت کی وہ جسے کمیونیزم کہتے ہیں آپ دیکھیں گے کمیونیزم نہیں عام طور پر کہا جاتا کہا جاتا ہے کہ یہ ماسکو نواز ہے تو یہ اس قسم کے جو شہر ہوتے ہیں وہ علامت بن جاتے ہیں در حقیقت اس نظریہ حیات کی جن کا وہ مرکز ہوتا ہے ماسکو کے معنی کمیونیزم کا مرکز ہے اس سے آپ سمجھ میں بات آ جائے گی کہ جب قرآن نے یہ کہا کہ مکہ علامت ہے نوانسانی کی مرکزیت کی تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ نظام حیات جو خدا نے تجویز کیا ہوا ہے اس کے مطابق پوری نوانسانی ایک امت ایک ملت کی شکل میں جب متشکل ہوگی تو ان کے اس نظریہ کی علامت جو ہے وہ کعبہ ہوگا وہ مکہ ہوگا یہ ہے کعبہ کی حصیت اسلام کے لظام میں قرآن کے لظام میں قرآن نے جہاں کہا ہے نا کہ جہاں بھی تم ہو فَوَلْلِ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تو اپنی نگاہ کے سامنے اپنی نگاہ کا نصب العین جسے آپ کہتے ہیں وہ کعبہ کو رکھو جہاں بھی تم دنیا میں ہو دنیا کے کسی کسی حصے میں بھی تم ہو تمہاری نگاہوں کا منتحہ نصب العین جہاں جا کے نظر ٹکتی ہے کسی کی اس کو کہتے ہیں نصب العین وہ کعبہ ہونا چاہیے دنیا میں کہیں بھی تم ہو تو آپ نے غور کیا اس کے معنی کیا ہے پھر میں اسی آج کی مثال کی اوپر آتا ہوں امریکہ میں بھی کمیونسٹ ہے تو اس کی نگاہ موسکو پہ ہوتی ہے اگر وہ افریقہ میں ہے پھر بھی اس کی نگاہ موسکو پہ ہوتی ہے ہندوستان پاکستان میں دنیا کے کسی خطے میں بھی اگر وہ ہے وہ کمیونسٹ وہ ہم کہیں گے اس کی نگاہ موسکو پہ ہوتی ہے موسکو وہ مرکز ہے جو اس کے نظریہ حیات میں ایک جامعیت کی حیثیت رکھتا ہے اس کی نگاہ موسکو پہ ہوتی ہے معنی یہ ہے اس کے کہ وہ اپنی نگاہ کمیونیزم پہ رکھتا ہے تو قرآن نے جو کہا ہے نا کہ تم دنیا کے کسی خطے میں بھی کیوں نہ ہو اپنی نگاہ کا نصب العین کعبہ کو قرار دو تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ نظام جو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے قرآن کا نظام اس نظام کا مرکز محسوس اس نظام کا معنوی مرکز تو قرآن ہے اس کا مرکز محسوس جو ہے وہ کعبہ ہے تو کہا کہ جہاں بھی تم دنیا میں ہو اپنی نگاہ کا منتحہ نصب العین کعبہ کو رکھو یعنی اس نظام کو رکھو جس کا معسوس مرکز ہم نے کعبہ کو قرار دیا ہے اور ضمن بات آ جاتی ہے جب پھر دین مذہب میں بدلتا ہے تو پھر یہ جو قرآن کا ارشاد تھا عزیزان مند چودہ سو سال پہلے اس قسم کا نظام دینا اور اس میں یہ تصورات دینا دنیا کی تاریخ میں کہیں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی وہاں کہیں یہ نہیں کہا ہوا ہوگا عیسائیوں کو کہ تم اپنی نگاہ کا رخ قسطنطنیہ کی طرف یا روم کی طرف مجوسیوں کو کہیں نہیں کہا گیا کہ تم اپنی نگاہ کا رخ تہران کو رکھو یا شیراز کو رکھو ہندووں سے کہیں نہیں کہا گیا وہ تو خیر ہندوستان سے باہر کہیں جاتے ہی نہیں تھے کہ تم اپنی نگاہ کا رخ مثلا ہردوار کو رکھو یا بنارس کو رکھو یہ چیز قرآن کریم نے پہلی دفعہ کہی کہ جو مملکت کسی نظریہ یا نظام کے تابعہ وجود میں آئے گی اس کا جو مرکز محسوس ہوگا وہ تمہاری نگاہوں کا منتحہ اور نسب العین ہونا چاہیے الفاظ یہ ہے کہ جہاں بھی تم ہو تمہاری نگاہ کا منتحہ اور نسب العین کعوہ ہونا چاہیے میں کہا یہ رہا تھا کہ یہ تو دین میں پوزیشن ہے کعوہ کی اور جب دین مذہب میں بدلتا ہے تو پھر وہ الفاظ تو وہی رہتے ہیں بلکہ وہ رسم بھی وہی رہتی ہے نماز کی نیت میں آپ کو یاد ہے نا ہمیں کہنا پڑھتا ہے نا موت عرف قبلہ شریف کے بس اب وہ قبلہ شریف کا صرف یہ مقصد رہ گیا کہ نماز کے لئے کھڑے ہوں تو وہ جو ہے نا چار رکعت نماز فرض اور نماز وقت زہر کا اور پیچھے اس امام کے موت عرف قبلہ شریف کے اللہ اکبر رسمی طور پر یہ الفاظ ہم بول دیتے ہیں اس کی پابندی بھی اتنی ہوتی ہے کہ رخ تمہارا صحیح نہیں ہوا نماز میں مسجدوں کا رخ قبلے کی طرف کرنے کے لئے بڑی اتیاد برتی جاتی ہے لیکن یہ صرف مسجد کا رخ نماز میں آپ کا مو قبلے کی طرف بس اتنے ہی رہ گیا ہے وہ جو ایک نظریہ حیات ایک نظام زندگی کا مرکز ایک خدا کی کتاب کی اتائیت کا مرکز محسوس وہ کہیں تصور باقی نہیں ہے ساتھ کی مسجد والا بھی یہی کہتا ہے موت عرف قبلہ شریف کے اس مسجد والا بھی کہتا ہے موت عرف قبلہ شریف کے دونوں کو نمازیں علاقہ لگ ہوتی ہیں صرف موت عرف قبلہ شریف کے ان سب کا مشترق رہ گیا رخ قعبے کی طرف قلب اور نگاہ کا مرکز اسے ہونا یہ کہیں باقی نہیں ہے یوں مفہوم بدلتا ہے مذہب میں آگے رسم وہی رہتی ہے الفاظ وہی رہتے ہیں لیکن اس کا مفہوم بدل جاتا ہے مسلمانوں کی مملکتیں اتنی ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا نظام ہے اپنے اپنے ضوابط قوانین ہیں اپنی مملکتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں بھی ہوتی ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں برسوں تک بھی چلتی ہیں دونوں جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو مو طرف قبلہ شریف کے دونوں کہتے ہیں بس قبلہ شریف کا اتنا ہی رہ گیا مقصد اب کہ الفاظ کہہ لیے یا نماز میں واقعی اپنا مو جو ہے رخ جو ہے نماز میں صرف قبلے کی طرف کر دیئے تھا وہاں مقصد یہ تھا کہ منتحا تمہارا جو ہے نگاہوں کا وہ اس نظریہ حیات کے مرکز محسوس کی طرف ہونا چاہیے جس کے تم پابند و خاتم دنیا میں کہیں کیوں نہ ہو اقبال کی مثال بھی بڑی جامعہ ہوتی ہے اس امت کے متعلق کہتا ہے کیا خوبصورت مثال ہے یہ پرندے سارا دن ان فضاء کی پینائیوں میں اڑتے رہتے ہیں سینکڑوں ہزاروں میں ان کی مسافتہ کرتے ہیں فضاء کے اندر سارا دن اپنے آشیاں سے معلوم نہیں کتنی کتنی دور یہ چلے جاتے ہیں پھر کوئی سڑک نہیں ہے کوئی سگنلز نہیں ہیں کوئی اشارات را نہیں ہیں لیکن شام ہوتی ہے تو وہ سیدھے اپنے آشیاں کی طرف آ جاتے ہیں کہتا ہے اس امت کی قیتیت یہ تھی کہ پرد در وسط گردوں کی جگانا فضاء کی پہنائیوں میں یہ اڑتی ہے جگانا ہے کسی دوسرے کو اپنے ہمدوش بھی نہیں ہونے دیتی اکیلی اور نگاہے ہو بشاخِ آشیاں کہیں بھی اڑتا ہوا وہ پرندہ جائے اس کی نگاہوں میں اپنا آشیاں رہتا ہے ہر وقت اس لیے جب بھی اس کا جی چاہتا ہے بغیر کسی قسم کے نشانِ راہ کے سیدھا اپنے نشیمن میں آ جاتا ہے یہ تھا مقام قعبے کا اب یہاں سے یوں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مدینہ میں سب کچھ حاصل ہے مملکت حاصل ہے حکومت حاصل ہے اور اس کے بعد تو پھر مدینہ کی اپنی عبادی بھی وہ تھی کہ مسلمانوں پر مشتمل تھی کسی غیر کا اس میں عمل دخل کوئی نہیں تھا یہ سب کچھ حاصل لیکن اس کے باوجود نگاہ او بشاخِ آشیانا قرآن کہتا ہے کتنی خوبصورتی سے حضور کی عرضو کو قلبی عرضو کو قرآن نے ادا کیا کہ قد نراء تقلبا وجہ کا فی السماء دو بٹا ایک سوچوالی یہ رسول ہم جانتے ہیں کہ تو بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے کس عرضو کے لئے خدا سے دعا کردہ نراء ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تمہاری آنکھوں کو کہ کس اشتیاق سے تم یہ عرضو اپنے دل میں رکھتے ہو کیا ہے تم نے گاہیں آسمان کی طرف اٹھا کے دل میں یہ عرضو رکھتے ہو خاضبان پہ نہیں بھی لاتے لیکن ہم تو دلوں کی بات بھی جانتے ہیں تو اتمنان رکھئے تم جو کہتے ہو نا کہ مملکت خداوندی ہو اور اس مملکت کا محسوس مرکز جو ہو وہ دوسروں کے قبضے میں ہو اس کا اس پر ہمارا اختدار اور اختدار نہ ہو یہ بات تو کوئی جسٹی ہے نہیں ہم نے یہاں اپنی مملکت قائم کی حکومت قائم کی یہ دار الخلافہ بھی ہے ہمارا جسے آپ کہتے ہیں لیکن اس نظریہ زندگی کا کی علامتِ محسوس تو قابع ہے تو ہماری مملکت اس نظریہ زندگی کی اوپر تو استوار ہو اور اس کا مرکزِ محسوس جو ہے وہ غیروں کے قبضے میں ہو کہا یہ ہے وہ استراب جو تمہارے دل میں ایک ہے جان بن کے بار بار اٹھتا ہے اور تم اپنی نگاہیں آسمان کیا خوبصورت انداز ہے تم اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہو ہم دیکھتے ہیں تمہاری نگاہوں کو کہ کس قدر اشتیاق بھری نگاہیں ہیں یہ تو کوئی بات نہیں تو یہاں سے یہ کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس پر اقتدار تمہارا ہی ہوگا یہ چیز مدینہ کی زندگی میں کہیں جا رہی ہے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے یہی وہ اعتج جو سو میں نے ارز کیا تھا فَوَلَّيْ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجَدِ الْحَرَامِ اس دوران میں بھی تم یہی کرو کہ اگرچہ وہ کعبہ تمہاری تولیت میں نہیں ہے لیکن تم اپنی نگاہوں کا روخ اسی طرح رکھتے ہو کہ وہی ہونا ہے اور یہ ہے وہ اگلا سکرہ وَحَيْسُ مَا كُنْتُمْ فَوَلْ بِوْجُوْحَكُمْ دنیا کے کسی گوشے میں بھی تم کیوں نہ ہو اپنی نگاہوں کا روخ اسی سمت کو رکھ یہ ہے توحید عزیزانِ مند محسوس توحید یہ ہے حکومت صرف ایک خدا کی کتاب کی مملکت کا قیام اسی نظریہ کے اوپر اور اس کا مرکزِ محسوس کعبہ ہر فرد جتنے بھی ہیں تمہارے ہیں خدا پر اور قرآن پر ایمان رکھنے والے ان کی نگاہوں کا منتحہ یہ کعبہ ہو کہیں بھی دنیا کے کسی گوشے میں تم کیوں نہ ہو اپنی نگاہوں کا روخ وہی رکھو تم منتحہ اور نصب الہین وہی ہونا چاہیے تو اب کعبہ کی اہمیت ذہن میں آگئی ہمارے کیوں بار بار حضور کی نگاہوں کا روخ آسمان کی طرف اٹھتا تھا اس عارضو کو قلب میں لیے ہوئے کہ کعبہ پہ تولیت تو ہماری ہی ہونی چاہیے اور خدا اس کا وعدہ کرتا ہے کہ یہ ہوگا ہم کر دیں گے یہ یہ جو میں نے ارز کیا نا کہ اب سورہ فتح جو ہے اس اعتبار سے بڑی عظیم ہے اس میں یہ بات آئی ہے ہجرت کے چھے برس گزر گئے ابھی مسلمانوں پر حج فرض نہیں ہوا تھا حج تو سام نو ہجری میں پرد ہوا ہے پہلی دفعہ لیکن عرب مسلمان تو خیر بات کی بات ہے مشرق عربی صرف عرب ہونے کی حسیت سے وہ بھی کعبہ کو اپنا مرکز مانتے تھے اور وہ حج کیا کرتے تھے یہ اصل میں ملت ابراہیمی کے اتباہ میں یہ کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں بسایا تھا یہ حجاز کے یا کعبہ کے گرد کے مسلمان یہ قریش وغیرہ جو تھے یہ انہی کی نسل میں تھے کعبہ انہی کا تعمیر کرنا تھا یہ اپنی اس زندگی میں بھی قبل عزیسلام کی زندگی میں بھی یہ کعبہ کو مرکزی اپنی زندگی کا مانتے تھے کعبہ کی بڑی اہمیت تھی ان کی نگاہوں میں اور یہ کعبہ کے متولی ہونے کی جہد سے قریش کی بڑی اہمیت تھی عرب کے دیبر کمائل میں تو یہ حج بھی کیا کرتے تھے عمرہ بھی کیا کرتے تھے اور حج کے ایام میں تو قریباً ایک مہینے تک یہاں میلے لگا کرتے تھے لیکن وہ حج یہ نہیں تھا جو قرآن نے تجویز کیا ہے کہ یہاں پہنچ کے تم خدا کے احکام پر قربان ہو جانے کے اپنے وعدے کی تجدید کیا کرو وہ وہ میلے کی اسی شکل ہوتی تھی لیکن اجتماع بڑا عظیم ہوتا تھا وہ حاج کا عمرہ بھی ہوتا تھا قریباً چھے برس گزر گئے یہ فاطعہ ہے حریف میں یہ ہے قرآن میں بھی اس خواب کا ذکر ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب میں دیکھا کہ آپ مکہ تشریف لے گئے ہیں حج کر رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ نبی کا خواب یا دوسروں کا خواب نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکلی شدتِ عارضوز و انسان کے نفسِ غیر شعوریہ کے اندر جاگزی ہو جاتی ہے ورات کو جب شعور جو ہے وہ موطل ہوتا ہے تو وہ جو عارضویں ہوتی ہیں وہ اُبر کر خواب کی شکل میں انسان میں آ جاتی ہیں یہ عام خواب کا فلسفہ ہے جو سائیکولوجیکلی بیان کیا جا رہا ہے کوئی بھی وجہ ہو میں نے کہا نا کہ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا واقعاتی بات صرف ارض کرتا ہوں کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ حج کر رہے ہیں یہ ذیقات کا مہینہ تھا اگلا مہینہ ذیرہج ہوتا ہے نا اس کے بعد کا آپ نے ارادہ کیا کہ اس سال عمرے کے لئے ہم چلتے ہیں یعنی حج کے لئے بھی نہیں بلکہ اس کے پہلے عمرے کے لئے آپ نے اس عارضو کا اظہار فرمایا یا اپنے ارادے کا اظہار فرمایا تو ظاہر ہے کہ یہ جانساران حضور جو تھے ان کے دل میں بھی تو احاجی یا کعبہ کا یا مکہ میں جانے کی آرزویں ایسی ہی تھی خواہ اتنی شدید نہ بھی ہوں لیکن بہرحال ان کے دل میں بھی تھی اور پھر یہ کہ جب حضور نے اس ارادے کا اظہار فرمایا تو یہ صحابہ کی جماعت از خود ساتھ تیار ہو گئی تو قریباً چودہ سو کی تعداد تھی تحقیز بتاتی ہے اُس زمانے میں یہ بہت بڑی تعداد ہوتی تھی اور سفر بھی تو آپ دیکھئے نا مدینے سے مکہ کا سفر جو ہے اُس زمانے کا سفر کتنا شدید ہوتا تھا تو بارحال چودہ سو کی جماعت تھی حضور کے ساتھ ہمرے کے ارادے سے آپ تشریف لائے مکہ سے پہلے ایک منزل پہلے یعنی کچھ میل پہلے ہی ایک مقام تھا اُدیبیہ اسے کہتے ہیں وہ قوان عام طور پہ بستی وہاں ہوتی تھی جہاں کوئی چشمہ ہو پانی کا وہیں نخلستان ہوتا تھا وہیں کوئی تھوڑے سے جھنڑ خجوروں کے درخت کے ہوتے تھے وہیں ایک چھوٹی سے ایک بستی بست جاتی تھی تو اُس مقام پہ حضور نے قیام فرمایا صحابہ کے ساتھ اور پیغام بھیجا اہل مکہ کو کہ ہم لوگ صرف عمرہ کرنے کے لئے آئے ہیں ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں ہے امید ہے تم مضاحمت نہیں کرو گے عربوں کے ہاں یہ عام اجازت تھی قوائل کو کہ حج اور عمرہ کے زمانے میں وہ بلا کسی قسم کی رکاوٹ پہ مکہ آ سکتے تھے حج کر سکتے تھے یا عمرہ کر سکتے تھے واپس جا سکتے تھے اس میں سے کسی قسم کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں تھی نہ کبھی کوئی مضاحمت ہوتی تھی یہ ان کے ہاں کی ایک روایت تھی یہ ایک ٹریڈیشن تھی عربوں کی کہ ایسا ہوتا تھا تو اس اعتبار سے بھی یہ جو نبی عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ساتھ تشریف لائے تو عرب کی اس ٹریڈیشن کے مطابق بھی یہ آپ وہ عمرہ کے لئے جا سکتے تھے لیکن اس اعتبار سے کہ ان کے ساتھ قریش کے ساتھ اتنے سالوں سے یہ لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہے مبادہ ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم کسی اور ارادے کو لے کے آئے ہیں تو حضور نے اس ارادے کا اظہار فرما دیا اور آدمی بھیج دیا بتانے کے لئے لیکن انہوں نے نہ مانا انہوں نے ایک فوج کا دستہ بھیج دیا دیکھنے کے لئے تو وہ دستہ فوج جو تھا حضور کے ساتھیوں نے ان کو آسانی سے گریفتار کر لیا ایک تو ان کا ارادہ ہی نہیں تھا کسی قسم کی جنگ کا اور پھر یہ جو مہینے ہوتے ہیں وہ جو چار مہینے حرام جن کو قرارتی ہیں جن میں جنگ کرنا منع ہے عرب جاہلیت کے زمانے سے ان کے ہاں کی یہ روایت چلی آتی تھی کہ سال میں چار مہینے وہ ایسے رکھتے تھے کہ جس میں لوٹ مار یا جنگ و جدل جو تھا ان کے ہاں ان کی ٹریڈیشن یہ تھی کہ اس زمانے میں جنگ نہیں کی جائے گی تو یہ مہینہ بھی وہ تھا کہ جس میں ان کی روایت کے مطاوق بھی جنگ نہیں کی جاتا اور حضور نے پھر اطلاع بھی ان کو بھیج دی اس کے باوجود انہوں نے فوج کا دستہ بھیج دی یعنی اپنی روایت کے خلاف یہ کیا لیکن انہوں نے جو ان کو گریفتار کیا ہے تو گریفتار کرنے کے بعد یہ کہا کہ چھوڑ دیا کہ نہ ہمارا ارادہ جنگ کا تھا اور نہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں جنگ کی جا سکتی ہے اس لیے ہم تمہیں چھوڑتے ہیں چھوڑ دیا وہ واپس سے لے گئے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جا کر مکہ والوں سے بات کرائیے کہ تمہیں پھر غلط فہمی شاید پیدا ہوئی جو تم نے ایک دستہ بھیج دیا ہے فوج کا ہمارا ارادہ یہ نہیں ہے ہم صرف امرہ کرنے کے لیے ہیں حضرت عثمان تشریف لے گئے تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ قریش نے آپ کو گریفتار کر کے نظر بند کر لیا ہے اب اس کے معنی تھے ان کی طرف سے علان جنگ یہ وہ مقام تھا جہاں اس صورت میں وہ آتا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے حعبہ سے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اسلام لاتے وقت تم ایک معاہدہ کرتے ہو اپنے خدا سے ان اللہ ہشتر من المؤمنین انفساں وانوالہم بیننا لہم الجنہ سورہ توبہ میں ہے میں ریفرینٹ لکھا دوں جو لکھتے ہیں نو بٹا غالباً ایک توبہ نو بٹا 111 ان اللہ ہشتر من المؤمنین انفساں وانوالہم بیننا لہم الجنہ یہ جسے ہم کہتے ہیں نا فلان شخص مسلمان ہو گیا ہم تو خیر مسلمان ہوئے ہی نہیں ہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ مسلمان ہونے کے لئے صرف کلمہ پڑھنا ہی نہیں ہے کافی یہ ایک اہد معاہدہ کیا جاتا ہے یہ ایک ایگریمنٹ ہے ایک اہد ہے اور وہ اہد یہ ہے کہ میں اپنی جان اور مال خدا کے ہاتھ بیشتا ہوں اور خدا اس کے مقابلے میں کہتا ہے کہ میں اس کے عوض میں تمہیں جنت عطا کرتا ہوں یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے جو اس اہد نامے پر دستخط کر کے کہ میں اپنا جان اور مال دیشتا ہوں خدا کے ہاتھ جو یہ اہد نامہ کرتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس اعتبار سے تو کوئی یہ اہد نامہ ان سب نے کیا ہوا تھا لیکن ایسا وقت پھر آ جاتا ہے جہاں پھر واقعہ اس اہد نامے پر عمل کرنے کا ایک زمانہ آتا ہے ایک وقت آتا ہے ایک موقع آتا ہے جیسے یہ فوج کے ریزر ریسٹ ہوتے ہیں یوں وہ سارا وقت میں فوجی ہوتے ہیں ان کو ذمہ داریاں ہوتی ہیں لیکن اپنا کام کاج کرتے ہیں جنگ کا اعلان ہوتا ہے تو انہیں پھر اس سپاہی کی حسیت سے پھر میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے یہ قیفیت تھی اس زمانے میں مومنین اب جو حضور نے یہ بھامپا کے ان لوگوں کی نیت نیک نہیں ہے تو آپ نے وہیں ہدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے جسے شجرِ ردوان کہا گیا ہے آگے اس صورت میں آگے آتا ہے بڑا حسین منظر ہے کہ آپ نے پھر صحابہ سے کہا کہ لو بھائی وہ جو تم نے مواہدہ کیا تھا خدا کے ساتھ اس مواہدے کی پر عمل پیرا ہونے کا موقع آگیا ہے تو آؤ تجدیدِ باید کرو یہ باید کے معنی اب آپ سمجھے یہاں تو بیعت حضر صاحب کی ہوتی ہے نا میں فلان حضر صاحب کا بیعت مجی میں نے وہاں سے بیعت کر لیا باہ کے تمہانے بیج دینا ہوتا ہے نا یہ جو تھا نا ان اللہ اشترا خدا نے خرید لیا تو مومن نے بیج دیا نا یہ یہ معنی تھے باہ کے یہ باہے ہوتا تھا بیجنے والا خدا مشنی اس کو باید کہتے ہیں جس مواہدے کو تو وہاں آپ نے کہا کہ وہ جو تمہارا اہد نامہ ہے باید کا اس کو عمل پیرا ہونے کا وقت آگیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جتنی جنگیں ہوئیں ہیں قرآش سے یہ جنگ جو ہے شاید یہ قول فیصل ہو کیونکہ ہم ان مکہ کے قریب آ پہنچے ہوئے ہیں اور یہ تو اپنے گھر کے اندر ہے یہ تو مدینے میں جا جا کے ہمارے اوپر حملے کیا کرتے تھے اور اب تو ہم ان کی گریفت میں ہیں اور یہ آئے تھے چونکہ عمرہ کی نیت سے ستھیار بھی ساتھ نہیں تھے کہا یہ کہ اس مقام پہ اگر انہوں نے جھپتا مارا یہی تو ساری کائنات ہے ہماری جو ہم یہاں لے کے آ کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں حالات یہ ہیں اس لیے آپ دیکھ لیجئے آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کتنا نازک وقت ہے جس میں ہم اس وقت آگئے اور یہ وقت ہے جو آپ کو اپنے ایمان کی صداقت کی شہادت پیش کرنی ہوگی تو قرآن نے کہا ہے کہ وہاں پھر حضور کے ہاتھ پہ یہ لوگ تجدید بائیت کرتے تھے اپنا جو بیچا ہوا تھا مال اس کی تجدید کرتے تھے کہ ہاں ہم جان اور مال ہم نے بیچ دیا ہوا ہے یہ آئیں گی آیات اس صورت کے اندر بڑا حسین و جمیل منظر ہے جس میں قرآن نے بیان کیا ہے حضور بیعت لینے والے خدا بیان کرنے والا اب اس سے زیادہ اور جمیل و حسین منظر کیا ہوگا دیکھیں گے آپ ویداخری انداز ہے جس میں یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے یہ بائیت تھی بائیت رضوان جس کو کہتے ہیں یہ درخت ہے جس کو آج تک شجر رضوان کہتے ہیں یعنی خدا وہ واحدے سے ہم آہنگ ہو جانا یہ ہوتا ہے رضوان کا مکمانے لیکن اتنے میں اطلاع آگئی کہ نہیں انہوں نے حضرت عثمان کو چھوڑ دیا ہے اور وہ آ رہے ہیں اور انہوں نے آ کے یہ بات کہی کہ وہ عمادہ ہیں صلح نامہ کے لئے وہ صلح کرنا چاہتے ہیں جنگ نہیں کرنا چاہتے بشرت ہے کہ ان کی شرطیں جو ہیں وہ منظور کر لی جائیں تو آپ نے کہلا بجھا ٹھیک ہے کہ ہمارا ارادہ تو جنگ کرنے کا تھا ہی نہیں صلح کی شرائط کے لئے وہاں کا نمائندہ آ گیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایز ہیڈ آف دی سٹیٹ یہ معاہدہ ہونا تھا اب وہ معاہدہ جو کچھ بھی تاریخ میں آتا ہے وہ ایسا ہے جس میں نظر بظاہر یوں دکھائی دیتا ہے کہ مسلمانوں نے یا حضور نے بڑا دبکے ان کے ساتھ صلح کی مثلا پہلی چیز جو ہے ابھی میں واضح کروں گا کہ اس میں کتنا تضاد ہے پہلی چیز یہ ہے کہ اس دفعہ آپ مکہ میں نہیں آ سکتے امرہ نہیں کر سکتے واپس چلا جانا ہوگا بہت اچھا جو مسلمان یہاں مکہ میں آپ کے رہ گئے ہیں ہم ان کو نہیں جانے دیں گے بہت اچھا اس کے بعد بھی اگر کوئی لوگ وہاں مسلمان کسی طرح سے بھی مکہ میں کوئی آ گیا تو ہم اس کو روک رکھیں گے بہت اچھا مدینہ میں اگر ہمارے ہاں کا کوئی آدمی اس وقت بھی ہے یا اس کے بعد بھی جائے گا تو اس کو آپ روکیں گے نہیں وہ واپس مدینہ میں آئے گا بہت اچھا یہ ہے وہ شرائط جو عام طور پہ حریخ میں ملتی ہیں ان شرائط پہ یہ صلح کی گئی تھی تو نظر آ رہا ہے جیسے عام حالات میں کہ دو کے صلح کی گئی ہو جائے تاریخ میں یہ ہے میں بار بار تاریخ کہہ رہا ہوں یہ حدیث کی سب سے زیادہ مطبر ترین کتاب مانی جاتی ہیں یہ بخاری قریب یہ ساری تفصیل اس میں بھی ہے اور بڑی تفصیل سے یہ سارا گنھ لکھا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ ان شرائط پر میں نے ارز کیا ہے نا کہ چونکہ یہ ہے ان کے اندر حدیثوں کے اندر روایات کے اندر تاریخ کے اندر میں وہ بیان کر رہا ہوں ورنہ میں خود نہیں اس سے متفق کہ صحابہ نے اور بالخصوص اس کے اندر پھر نام لیا جاتا ہے حضرت عمر جلتانہ ہوگا تو عجیب قسم کے انہوں نے ہمارے ہاں کے تاریخ والوں نے یا روایت کرنے والوں نے عجیب قسم کے کچھ کیریکٹر چن رکھے ہیں اور ان میں ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیریکٹر ہے کہ ہر بات جو ہے اس کی مخالفت کے لئے حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں محاضر اللہ اپنی طرف سے تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا ایک دمند قسم کا آدمی جو ہے اس کو تیار کر رکھا سوچتے نہیں کہ کس کے مقابلے میں حضور نبیعکم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ جی انہوں نے بڑا اطراز کیا یہ تو بالکل دب کر صلح کرنے کی بات ہے ہم جانے دے دیں گے ہم یہ شرائط نہیں مانیں گے حتی کہ یہ بھی بات تھی کہ وہ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرو تو اس نے کہا کہ ہم یہ تو مسلمانوں کا ہے ٹکڑا ہے جو بسم اللہ الرحمن ہم تو بسم اللہ اللہم کہتے ہیں رحمان الرحیم کو ہم نہیں مانتے آپ نے کہا بہت اچھا یہی لکھ دو پھر لکھا گیا کہ یہ اہد نامہ ہے محمد الرسول اللہ کا قریش کے فلان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اگر رسول مانتے تو یہ جھگڑا ہی کیوں ہوتا ہم یہ بھی نہیں لکھنے دیں گے کہا کہ اچھا جی یہ بھی نہ لکھیں اور پھر آگے وہ شرائط جو میں نے ابھی عرض کی ہے تو اس پہ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس پہ صحابہ عام طور پہ اور خاص طور پہ حضرت عمر بھی آپ لے دو اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ کیا آپ خدا کے سچے رسول نہیں ہیں کہنے کے رسول ہوں سچا کہنے کے پھر آپ آئے تھے یہ فرما کر کہ وہاں ہم جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لئے اور بغیر کیے ہوئے واپس چلے جا رہے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ کسی سال ہم عمرہ کر لیں گے اندادہ لگائیے عزیزہ نے مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے جب میں یہ چیزیں بیان کرتا ہوں ماد اللہ ماد اللہ اس قسم کی ایک منطقی جسٹیفیکیشن جو ہے حضور جیسی ذات عظمت والا کیسے موں سے ایک سائٹی ہے کہ میں نے یہ یعنی یہ ٹھیک ہے منطقی طور پہ آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کر لیں گے اگر کوئی پوچھ بیٹھے کہ صاحب اگر یہ بات نہیں تھی یقینی طور پہ تو اس سال پھر آپ نکلے کے ہوں ممرہ کرنے کے لئے یہ ہے ہمارے ہاں کی روایات تاریخ ہمارے ہاں کی کہ جی وہ بڑے دلیل میں آئے اور انہوں نے اور پھر رکھا ہے کہ صاحب پھر بہت سمجھا بجا کے ان کو ٹھنڈا کیا فارام سے بیٹھے اور اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عمر ساری عمر جب یہ یاد کرتے تھے واقعہ بڑی ندامت ہوتی تھی رویا کرتے تھے استغفار پڑا کرتے تھے توبہ کیا کرتے تھے کہ میں نے بڑی گستاخی کی میں نے یہ کیا 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 باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو چیز کہی جاتی ہے نا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری یہ تاریخ ہماری روایات قابل اعتماد ہے ہی نہیں بخاری شریف کی کتاب میں کتاب السلح جو ہے وہ اس کے چیپٹر ہے مختلف کتاب السلح کے اندر یہ واقعہ درج ہے اور اس کے ساتھ ہی مسلسل یہ واقعہ آگے ہے لیکن اس میں کتاب الشرائط وہ ہے یعنی اگلا چیپٹر ہے وہ مسلسل واقعہ یہی اس کو ذہن میں رکھیے گا جو میں ابھی کہنے لگا ہوں یہ جو کتاب السلح ہے یہ بخاری شریف ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے کتاب السلح میں یہ واقعہ جو درج ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ معاہدہ اس پہ ہوا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اسی سال اسی وقت معاہدہ کے بعد آئیں گے مکہ میں اور آج معاہدہ کر لیں گے عمرہ کر لیں گے اور پھر اس معاہدہ کے بعد آپ اور صحابہ مکہ میں تشریف لے گئے عمرہ کیا تین دن مکہ میں رہے اور تیسرے دن قریش نے یہ کہا کہ بھئی وہ وقت ہو گیا آپ کا معاہدہ کی روح سے پورا واپس چلے جائیے اور تیسرے دن آپ واپس آئے یعنی اسی معاہدہ کے دیئے اسی سال اسی وقت اس لہی سے عمرہ کر کے جائے جس سے یہ تأثیر تو دے لیا کہ وہ دب کے صلح نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ جو عمرہ کرنے کا مقصد تھا وہ تو حاصل ہو گیا تھا اور پھر یہ چیز کہ رسول اللہ نے جو فرما آپ آئے تھے عمرہ کرنے کے لئے اور آپ نے کہا تھا میں نے خواب میں دیکھا ہے تو وہ جواب بھی صحیح نہیں ہے عمرہ تو کیا تھا آپ نے یہ کتاب اس صلح میں بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے اور اگلی سطر میں جب شروع ہوتا ہے تو وہ صرف ہیڈنگ چپٹر کا کتاب اس شروع تھا ہے واقعہ آگے چلتا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا آپ نے معادہ میں لکھ دیا کہ اس سال نہیں اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگلے سال ہم آئیں گے تو پھر ایسا کریں گے اور بغیر عمرہ کیے ہوئے آپ واپس آگئے اسی کتاب میں اسی ورک پر دو سطریں آگے درمیان میں صرف وہ کتاب و شرائط لکھ کے اور آگے یہ تفصیل دی ہوئی ہے اور اس تفصیل میں یہ حضرت عمرہ کا یہ جو براہ روکتہ ہونا یا اس کی ناراض ہونا یہ سارا سلہ نامہ لکھا جانا اس میں یہ لکھا گیا سلہ نامہ کے اندر کہ اس سال واپس تلے جائیں گے ہم بغیر عمرہ کیے ہوئے اور اگلے سال پھر آئیں گے اور یہاں آ کے پھر تین دن کے لئے مکہ میں رہیں گے یہ سارا معاہدہ لکھا ہوا ہے اس بخاری کے بابو شرائط میں اور وہ جو ابھی ابھی میں نے عرض کیا ہے بابو سلہ کا آخری جو ہے وہ واقعہ وہ یہی ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسی معاہدے میں یہ تھا کہ اسی سال ابھی آپ تین دن کے لئے مکہ آکے عمرہ کر لیجئے آپ نے عمرہ کیا تین دن کے بعد انہوں نے کہا کہ معاہدے کے مطابق وقت ہو گیا ہے تو پھر آپ تین دن کے بعد واپس تشریف لائے یہ دونوں چیزیں ایک ہی جگہ ایک ہی کتاب میں ایک ہی ورک میں لکھی ہوئے یہ صحیح بخاری آسانا لکتب بعد کتاب اللہ جتو کہا تھا خدا کی کتاب کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ صحیح کتاب جو ہے یہ اس کے مطلب ان کا امتا ہے اس کے ایک ہی واقعہ ایک ہی چیپٹر کی اندر ایک ہی ورک کے اندر یہ دو چیزیں وہاں موجود ہیں اب یہ چیز اس تاریخ پہ مدار رکھ کر آپ سوچ لیجئے کہ کس نتیجے پہ آسانا لکھا ہے بہرحال یہ سارا جو کچھ میں نے ارز کیا ہے یہ تاریخ میں ہے تاریخ کے معنی یہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے یہ اس کا پس منظر ہے جو میں نے ابھی ارز کیا ہے خدیبیہ میں معاہدہ بہرحال کوئی ہوا ہے بیعت ردوان بھی اس آیت اسی صورت میں آتی ہے نظر آتا ہے کہ وقت معاملہ بڑا نازک ہو گیا تھا لیکن جنگ کا ذکر نہیں ہے اس میں اس لیے نظر آتا ہے کہ یہ بیعت تک تو یہ بات تھی لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی قرائش سے معاہدہ کوئی ہوا ہے معاہدے میں اگر یہ بھی بات ہے جو میں نے ابھی ارز کیا ہے کہ مکہ کے قرائش اگر مدینہ چلے جائیں گے تو ان کو زبردستی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا اور اگر مسلمان مکہ میں آ جائیں گے تو ان کو ہم روک رکھیں گے یا ہم ان کو واپس نہیں جانے دیں گے وہ ظاہر یہ بھی شرائط تیسی ہیں جو نظر آتی ہیں کہ بڑی کمزور پارٹی کی دبکر صلاح کی گئی جو ہے اس میں ہی یہ چیزیں کچھاتی ہیں لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا یہ ہے کہ یہ غیر مسلم مورخین بھی جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ شرائط بھی اگر سیئی ہیں تو اس میں بھی بالا دستی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا مسلمانوں کی بالا دستی ہے اس سارے چھ سال کے عرصے میں ہجرت کے بعد کیفیت یہ تھی کہ کٹ آف ہو گئی تھی دونوں آبادیاں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہی باقی نہیں رہے تھے نہ مکہ والوں کو معلوم تھا کہ مدینے میں مملکت قائم ہوئی ہے تو وہاں کیا نتائج برامد ہوئے ہیں نہ مدینے والوں کو یہ معلوم تھا کہ مکہ کے اندر جو رہ رہے ہیں ان کی کیفیت کس قسم کی ہے وہاں کے مکہ کے رہنے والے غیر مسلم مدینے نہیں آسکتے تک دیکھنے کے لئے تو انہوں نے لکھا ہے غیر مسلموں نے یہ لکھا ہے کہ اس سے ہوا یہ کیا بات ہے اس شہادت کی کہ مکہ کے قریش غیر مسلم جب مدینے گئے تو انہوں نے جا کے جو نقشہ دیکھا وہاں کے نظام کا تو انہوں نے تو کہا کہ ہم واپس جائیں گے ہی نہیں مکہ میں اس کے مقابلے میں یہاں کی فضاء یہاں کا معاشرہ جو تھا یہاں کا نظام اس قدر انسانیت ساز اور خوشگوار تھا کہ وہ وہاں سے جو ادھر آئے ہیں ان کو اجازت تھی واپس جانے کی ان پر رکاوٹ نہیں تھی تو وہ دونوں معاشرتوں میں دونوں فضاؤں میں جب تقابل کرتے تھے تو وہ خود واپس نہیں جانا چاہتے تھے وہ یہی رہ جانا چاہتے تھے اب رہا یہ جو یہاں سے مسلمان مکہ گئے ان کو انہوں نے واپس مدینے نہ آنے دیا تو یہ لوگ شرط یہی تھی کہ مدینے واپس نہیں جائیں گے تو انہوں نے مکہ سے نکل کے باہر مکہ سے قریب ہی ایک جگہ ایک سینٹر بنا لیا اپنا تو آپ دیکھئے کہ یہ مسلمان مدینے سے ادھر آئے ہوئے مکہ والوں سے ناراض ہو کے مکہ کے قریب ہی ایک سینٹر بنا لیا وہاں انہوں نے ایک مرکز بنا لیا مکہ کی مخالفت کا یعنی یہ دونوں چیزیں ایسی الٹی بڑی مکہ والوں پہ کہ اپنا جو ادھر گیا ہے وہ واپس نہیں آرہا جو ادھر آیا ہے وہ مکہ کے قریب بس گیا باہر آ کے اور مکہ کے خلاف انہوں نے یہ مخالفتوں کی مختلف قسم کی کوشتیں اور سرزدیں شروع کر دی تانگ آگے مکہ والے انہوں نے خود التجاہ کی تھی دو سال کے بعد کہ وہ معاہدہ ہدیبیہ جو ہیں ہم اس کو براخت کرتے ہیں اس کو توڑ دیجئے آپ رضا مندی سے ایک دوسرے کو منصوب کر دیجئے معاہدے کو یہ مکہ والوں نے میں جاتے ہیں اور وہ تو کہتے ہیں کہ نبی حکم کی سیاست بالا کی بہت بڑی شہادت ہے یہ جو شرائط آپ نے مان لی ہے اس سے تو نقشہ بدل گیا اور نقشہ ایسا بدلا کہ یہ سن چھے جری کی یہ واقعہ ہے ہدیبیہ کا سن آٹھ اور یہ چودہ سو کے قریب آپ کے سات صحابہ گئے تھے دس سجری میں جب مکہ کے اوپر اس معاہدے کے منسوخ ہونے کے بعد تو اب جنگ کی ممانیت نہیں تھی نا اب جو آخری بات جنگ کے لیے نبی مکہ تشریف لے جا رہے ہیں دس ہزار کی فوج آپ کے ساتھ تھی دو سال کی اندر اندر اور مکہ والوں کی قیفیت یہ ہو چکی تھی کہ آپ گئی ہیں تو انہوں نے پہلے ہی سرنڈر کر دیا جنگ کی نووت ہی جانے دی انہوں نے شکست مان دی کہا یہ جاتا ہے یہی چیز ان مرخین نے کہی کہ یہ تو سلح حدیبیہ تو پیش خیمہ ثابت ہوئی بعد میں جتنی کامیابیوں کامرانیوں ہوئی ہیں اور قرآن نے اسی لئے ابتدا کی ہے اس صورت جلیلہ کی یہ کہ اب آپ بات سمجھ میں آئے گی فتح کے معنی کانکویس بھی نہیں ہوتی جس کو ہم تو یہ ہی کہتے ہیں یہ فتح ہو جاتی کسی کی عربی زبان میں فتح کے معنی ہوتے ہیں کامیابیوں کے دروازے کھول دینا آیت کے الفاظ آپ سمجھ میں آئے گے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ہدیبیہ کے مقام کے اوپر اس نے تو تمہارے لئے نہایت واضح کامیابیوں اور کامرانیوں کے دروازے کھول دیئے ہیں تم دیکھو تو صحیح کہ کس طرح سے حجوم کر یہ فتوحات جسے آپ کہتے ہیں فتح اور کامرانی اور کامیابی یعنی معنی اس کے یہ ہیں کہ اس کے لئے یہ تائر پیش رس صافت ہوگی یہ اس سے پیش رفت ہوگی تمہاری یہ تمہاری کامیابیوں کے لئے دروازے کھول دیئے ہیں جہاں سے ہوا ہے تمہارے لئے ہم نے کھول دیئے ہیں کامیابیوں کے دروازے مبین واضیہ تورپات جس میں شک و شبہ ہی نہیں رہے گا اور اس طرح سے اس صورت کی ابتدا ہوتی ہے اور آگے پھر یہ سارے واقعات آتی آپ نے فرمایا کہ وقت ہمارا پورا ہو گیا ہے پیپ پورا ہوتا ہے ایک سال تو آج اس پس منظر کے ساتھ ہی ہم لیکن آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ اس پاس منظر کے بعد تو یہ پوری صورت تو ایک طرف یہ پہلی آیت ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہمارے حوالے فتح ہی کہتے ہیں سب بہت بڑی فتح ہوئی کہ لیکن اتنی بڑی شکست ہوئی اور اس کا نام فتح ہے یہ نہیں اور فتوحات کے لئے پیش خیمہ ثابت ہوئی اور انہوں نے دروازے کھول دی حضور کے لئے وہ کہتے ہیں یہ تو حضور کی سیاست آلیہ کی انتہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں انہ فتح نہ لکہ فتح مبینہ یہ ہے عزیز عنہ اس کا اعتراف جو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں تو پہلی آیت میں ہم آئے اس پس منظر کو ذہن میں رکھئے اور پھر آگے ہم چلیں گے تو پھر آپ سمجھ نہ آسان ہو جائے